اسلام بیٹھیں بیٹھیں کبھی اس کی کوئی مثال نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی کے اوپر اس طرح کا ٹیک نہیں ہوا اور کس لیے تھا میں پہلے ایشورٹی بانڈ دے رہا ہوں کہ ہاں میں عدالت میں پیش ہونے لگا تو ٹیک کسی اس کا اور لاہور کو اندر سے سیل کر دی ہے یعنی لاہور کو بھی منارہ پاکستان کو سیل کر کے وہ پہنچ ہی کوئی نہ سکتے اور اس کے باوجود جس طرح لاہور کی لوگ نکلے ہیں یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی کبھی ایسے نہیں ہو بائی فورس کے جس کے پاس آج موبائل فون ہے وہ وہ اپنی رائے دے سکتا ہے تو وہ جب وہ جب دیکھ رہے تماشا تو وہ جب آپ کے ساتھ آ رہے اور ان چوروں کے خلاف بات کر رہے تو وہ یہ نہیں کہ وہ کوئی کوئی عمران خان اسے کہہ رہا ہے وہ اپنی رائے ظاہر کر رہے ہیں اور اس کو روک کوئی سکتا ہی نہیں ہے تو وہ یہ ہماری سوشل میڈیا کے لڑکوں کو پکڑ کے سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ ڈر جائیں گے یا یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی یہ اور تیز نفرت بڑھے گی یہ اور زیادہ اٹیکس آئیں گے ان کے اوپر لیکن لوگوں کو پکڑ پکڑ کے انہوں نے اٹھا کے لے گئے میں مثال دے رہا ہوں لوگ یہاں آئے وہ بچارے تھوڑے سے ایسے لوگ تھے اب دس چالیس پولیس واروں نے پکڑ کے ان کو جس طرح بے دردی سے مار ہے یہ تو کوئی انپریسیڈنٹٹ ہے یہ کسی بھی دنیا کے معاشرے میں ایسے نہیں ہوتا موسیقی اس وقت ہمارا اپنے خان کے ساتھ جو لحظان ہے جو وکلا اس وقت پورے پاکستان میں آئی الف کام کر رہی ہے خان کے یہ وہ ٹائگرز ہیں جو سڑکوں پر نکل کر آئین کی پانچداری کروائیں گے اور خان کے اس ویجن کو لے کر کہ رول آف اللہ اور سپرمیسٹی آف کانسٹیوشن کے لیے سڑکوں پر نکلیں گے اور ان ہینڈلرز کو اور یہ پی ڈی ایم کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر یہ بہادر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تم جیسے غدار اور آئین بریکر کو کانلا بریکر کو ہم اس پاکستان میں رہنے نہیں دیں گے اور انشاءاللہ اگر آپ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ پاکستان کو رہنا ہے تو تمہیں ختم ہونا پڑے گا اور ہمارا اس وقت پاکستان کے اندر جو پی ڈی ایم کر رہی ہے یہ تم میں بتا دوں کہ یہ غداری اور پاکستان کے ساتھ اور پاکستانی قوم کے ساتھ نا انصافی کر رہے ہو اور قانون کو توڑ کر تم اس ملک کو بچانے چاہتے ہو تم لوگ ایک قوم کو دھو کاب نہیں دے سکتے اس طرح پاکستان کے جو تم لوگوں نے ہمارے ورکر کو اٹھانے کا کام شروع کیا ہوا ہے تم کتنے اٹھاؤگے ہر ورکر سے امراء خان بن کر نکلا ہوا ہے تم نے کہا کہ کتنے کا امراء خان اٹھاؤگے تمہارے پاس تم پتا ہی چلے گا تم اپنے گھروں میں تمہیں دفن کر دیں گے اور یہ پاکستان کی جو لائرز ہیں اس طرح پورے پاکستان کے اندر ایک مومنٹ چل چکی ہے اور تم اپنے انجام کو پہنچنے والوں اور میں یہ بتا دوں کہ خان کے ساتھ یہ پنگا تم نے جو لیا ہے تمہارا انجام قریب ہے اور اگر تم نے اس طرح سے کام کو بازنائے پوری قوم بھوک بھوک کر رہی ہے مہنگائی کا بھوت پوری تیزی سے پھیلا اپنی شکنجے گاڑ رہے تمہیں اس کو کوئی فکر نہیں ملک کو توڑنے کی فکر لگی ہوئی ہے خدارہ اس قوم پر اور ملک پر رحم قوم ورنہ تمہاری گردن کے اندر پاکستان کی بقا کے لیے اس قوم کی بقا کے لیے عمران خان کے ساتھ قدم با قدم چلنے کے لیے ہر وقت تیار ہے اور اس وقت تمہیں یہ بتا دیں پوری پاکستان کے جو وکلہ ہیں وہ پوری کمیونٹی اس بات پر متفک ہو چکی ہے کہ تم لوگوں نے آئے پاکستان کے آئین کو توڑنے کا جو کوشش کی ہے اس کو ہم توڑنے نہیں دیں گے اور نہ پاکستان کو توڑنے دیا جائے گا اور یاد کہ عمران خان یہ قائد سانی ہے یہ قائد عظم ہی ہے ہمارے پاکستان کا اس وقت باپ ہے قوم کا باپ ہے اور یہ جس درد مندی کے ساتھ قوم کے لیے لڑا ہے یہ قوم اسے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے جب تم لوگ نشت نابود ہونے ہو جاؤ گئے اور اس ملک کو ایک نیا پاکستان ملے گا انشاءاللہ اور ہم پاکستان اپنے قائد کی سرپستی میں انشاءاللہ لے کر پر خوبصتی کس انشاءاللہ چلیں گے اور اگر آپ لوگوں نے یہ سمجھتے ہو کہ پاکستان میں قائم ہونا ہے تو تمہارا وجود کا ختم ہونا ہے اس کی بنیاد ہوگا انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی ہے کے پی کے ڈسٹک مردان سے ہم لائرز آئے تھے یہاں پہ کنونشن کے لیے اس کے بعد خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی ہے تو میں یہ جو ہماری گورنمنٹ جو کر رہی ہے اور جس کی بھی اس کی پشپنائی آثر ہے ہم سب اس کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ لگے ہوئے ہیں ہمارے ورکرز کو گریبتار کر رہے ہیں آپ نے کل بھی مردان اور پشاور میں لوگوں کو گریبتار کی آپ پنجاب میں بھی کر رہے ہیں یہ آپ کی بہت بہت بڑی غلط فہمی اور بھول ہے کہ خان کے کارکنوں کو آپ گریبتار کروگے تو یہ کارکن دب جائیں گے یہ دبنے والے کارکن نہیں ہے یہ آپ جتنے بھی ان کی گریبتاری کروگے جتنے بھی آپ ان کے خلاف جاؤگے یہ اتنے ہی زیادہ اٹھیں گے انشاءاللہ یہ کارکن اور میں آپ کے ایک بات بتاؤں جو آپ کر رہے ہیں اس سے جو وکیل پاکستان کے جو وکیل برادری ہے وہ خان کے ساتھ کر رہے ہیں آج جو یہاں پر کنونشن ہوا ہے اس سے آپ کو پیغام پہنچے گا انشاءاللہ پاکستان کے سارے وقلہ عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں اور اس طرح کر رہے ہیں جو 2007 میں چیپ جسٹس کے لیے ہوا تھا اس سے زیادہ انشاءاللہ یہ لائرز عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں اور آپ یہ جو گرپتاریا کر رہے ہیں یہ جو ایف آئی آرز کر رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان کے اور خاص کر کیپی کے وقلہ روڈوں پر ہوں گے اور یہ آپ کے ہر ایک چیز کو آگ لگا دیں گے پی ڈی ایم کے لوگوں کے یہ جو مریم گوم رہی ہے گورنمنٹ کے پیسوں سے اداروں کے پیسوں سے اداروں کے سپورٹس پر جلسے کر رہی ہے میں آپ کو کہتی ہوں آپ آج ہو ہمارے کیپی میں جس حلقے سے آپ الیکشن لڑنا چاہتی ہو خان کا ایک صفائی آپ کے ساتھ الیکشن لڑے گا آپ پہلے خان کے صفائی سے الیکشن لڑو پھر آ کے بات کرو اور یہ جو آپ کا وہاں پر بابا بیٹا ہے لندن میں جو یہاں سے چوری کر کے گیا ہے چوری کے پیسوں پر وہاں پر لندن میں اس کو لیاو اس کو کس نے باہر بھیجائے وہ خود جا کے ادھر بیٹا ہے اس کو لیاو وہ پاکستان کا چور ہے وہ مجرے میں وہ یہاں سے پیسے چورا کے گیا ہے اس کو لیاو پاکستان میں اور الیکشن کرو جمہوری لوگ اور جمہوری پارٹیاں وہ ہوتی ہے جو الیکشن کے لیے راضی ہوتے ہیں آپ الیکشن سے باغ رہی ہو آپ چور ہو آپ کی حکومت چور ہے آپ کے سارے پی ڈیم والے چور ہے یہ جو مولانا ڈیزل ہے یہ سب سے بڑا چور ہے یہ وزارتوں کے لیے لڑتا ہے اس کا بیٹا وزیر بن گیا اس کا داماد ادھر جو ہے غلام علی گورنر بن گیا اس کا ایک بھائی جو اتنا وہ موٹا سا ہے وہ بھی کوئی وزیر شزیر بن گیا یہ سارے جو مولانا ڈیزلز ہیں یہ صرف اور صرف وزارت اور اسلام آباد کے لیے ان کی ہے ادھر وائز ان کی کوئی سیاست نہیں ہے پیشاور میں آٹے کے دس کلو کے آٹے کے لیے لوگ ادھر مر رہے ہیں روزانہ دس بارہ خواتین کی شہادتیں ادھر ہو رہی ہیں صرف اور صرف ان کی آٹے کی وجہ سے ان نے جو پسات پلائی ہوئے کیپی میں ایک سائٹ پہ آپ دیکھ لیں یہ دس کلو کا آٹا دے رہے ہیں دوسرے سائٹ پہ آپ دیکھ لیں کہ خان نے دس لاکھ کا علاج ایک بندے کیلئے کیپی میں کروایا تھا اور پھر پورے پاکستان میں تو دس کلو کا آٹا اور دس لاکھ کا علاج ایک بندے کیلئے کتنا ڈیفرنس ہے غریب لوگوں کے لیے اور خان بھی یہ آٹا اور دے رہا تھا لیکن عزت کے ساتھ دے رہا تھا آپ بے عزت لوگو آپ لوگوں میں عزت نہیں ہے اس وجہ سے آپ پاکستان کے غریب لوگوں کو زلیل اور خوار کر رہے ہو لیکن یہ یاد رکھنا کہ پاکستان میں ایسا انقلاب آنے والا ہے کہ انشاءاللہ نہ آپ کے نہ آپ کے پردادہ کے جو آپ کا بابا باہر بیٹا ہے اور نہ آپ کے آنے والے نسلے انشاءاللہ یہ پاکستان میں رہ نہیں سکتے پاکستانی عوام میں شہور آ چکا ہے خاص کر نوجوانوں میں وقلا میں جتنے بھی پروفیشنل لوگ ہیں وہ آپ کو پاکستان میں رہنے نہیں دیں گے آپ باغیں گے انشاءاللہ لندن یہاں پر آپ نے رہنے کی اور جگہ نہیں ہے جس طرح قائد عظم کا میسج بڑا سٹرونگ تھا اسی طرح عمران خان صاحب کا بھی میسج بڑا سٹرونگ ہے ہم لائر کمیونٹی فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ ٹھہرنے کے لیے تیار ہیں عمران خان کے میسج کے ساتھ جب ہم ٹھہریں گے ہماری لائر کمیونٹی جب ٹھہرے گی ہم پورے پاکستان میں قانون کی عملداری کریں گے ایک میسج میں بڑا سٹرونگلی دینا چاہتا ہوں یہ ایک وکیل ہی تھا جس نے پاکستان بنایا تھا ہم پاکستان کے وکیل سارے عمران خان کے ساتھ ٹھہرے ہیں عمران خان کے میسج کے ساتھ ٹھہرے ہیں اور عمران خان کا جو پیغام ہے اس کے ساتھ ٹھہرے ہیں یہ جتنے لوگوں کو پکڑ لیں میں بڑا کلیر کہہ رہا ہوں ہم اسی ملک کے رہنے والے ہیں ہم نے یہاں سے چھوڑ کر نہیں جانا ہے ہم عمران خان کے ساتھ ٹھہرنے والے لوگ ہیں اور عمران خان کے میسج کے ساتھ جب ہم ٹھہریں گے ہمارے پر آپ جتنے مرضی ظلم ڈالیں ہم اس ملک میں رہیں گے ہم نے اس ملک کو بچانا ہے ہم اس عوام کو بچائیں گے ان کی فستائیت جو چل رہی ہے ان کے جو ظلم چل رہے ہیں ان کی جو ہمارے اوپر جو تشدد چل رہا ہے اس سب کو نہ صرف ہم برداشت کریں گے بلکہ ہم اس کو روکیں گے اور اس کے بعد ایک نیا پاکستان جو عمران خان کا خواب ہے اس میں وقل اپنا پورا حصہ ڈالیں گے جنوبی پنجاب سے ہم یہاں پر آئے ہیں ہماری آج خان صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے اور ہمارے بہت زیادہ حوصلے بلند ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ تحریک بن کر نکلیں گے یہ پاکستان کے سالے کالے پورٹ والے اور لاو کی سپرمیسی کے لیے کام کریں گے خان کا میسج انشاءاللہ پاکستان میں پرویل کرے گا اور ہم جیت کر رہیں گے انشاءاللہ